کن فی الفتنتِ کبنِ لبون مولا اس جملے کو جب ارشاد فرماتے ہیں تو ہمارے بزرگ علمان اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ جملہ وہ حیاتی جملہ ہے وہ انسان کی زندگی کو بنا دینے والا جملہ ہے کہ اقل مند لوگ اپنے بچوں کو بھی یہ جملہ یاد کرایا کرتے تھے چاہے وہ کسی بھی زبان سے تعلق رکھتے ہوں کسی بھی طریقے سے اقل کہتی ہے کہ یہ جملہ انسان کے لئے حیاتی جملہ ہے اور بڑے بڑے بھی اس جملے کو یاد کیا کرتے تھے اور جوانوں کو یاد کرایا کرتے تھے کہ اگر تم نے زندگی میں خطرات سے آفات سے بلیات سے محفوظ رہنا ہے سازشوں سے اور مختلف جو ہے پس پردہ ہونے والی حرکتوں سے تم نے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں تو بہترین طریقہ یہ ہے کن فی الفتنتِ کبنِ اللبون لا ظہرن فیورکب ولا ضرعن فیوحلن معنی کیا ہے کن یعنی تم ہو جاؤ اپنے آپ کو بنا لو فل فتنہ فتنے کے زمانے میں فتنے کے زمانے سے مراد کیا ہے یہ واضح ہونا چاہیے تاکہ پوری حکمت ہمارے سامنے واضح ہو جائے میں ایک دفعہ ترجمہ کر دو تاکہ آپ کے ذہن میں ایک اجمالی خاکہ آ جائے کہ مولا کہنا کیا چاہ رہا ہے مولا فرما رہا ہے فتنے کے زمانے میں اوٹنی کے بچے کی مانند ہو جاؤ اچھا اب یہ دنیا کی ہر زمان کا دستور ہے جب کسی چیز کو کسی چیز سے تشبیح دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے ایسے ہو جاؤ یا یہ چیز ایسی ہے تو اس میں ہمیں تین چیزیں واضح طور پر نظار آتی ہیں ایک چیز جسے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز اس جیسی ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں مشبہ ہے یعنی جسے ہم لوگ تشبیح دے رہے ہیں دوسری چیز جس سے تشبیح دی جا رہی ہے وہ چیز کہلاتی ہے مشبہ میں hربی زمان میں اور وضع کیا ہے اللت کیا ہے وہ قوض کیا ہے جس کی ویسے ہم نے شباحت دی یہ اس جیسا ہے ہم کہتے ہیں زید شیر جیسا ہے تو زید مشبہ ہوگی ہے جس کو شباحت دی جا رہی ہے شیر مشبہ بے ہوگی ہے جس سے شباحت دی جا رہی ہے کیوں شباحت دی کہتے ہیں میں وی بہادری میں تیز مثلا دوڑنے میں یا مثلا دھاڑنے میں یہ شباحت کی وجوہات ہیں مولا نے جب یہ جملہ فرمایا کہ تم فتنے کے زمانے میں اونٹنی کے بچے کی مانند ہو جاؤ علت کیا ہے وہ کیا چیز ہے جس کی ویسے ہم لوگ اونٹنی کے بچے سے شباحت رکھ سکتے مولا نے ان دو جملوں میں بیان فرمایا اب جب یہ ترجمہ کر دوں گا انشاءاللہ تھوڑا اور اجمالی خاکا جائے گا پھر ہم لوگ تفصیل کی طرف چلیں گے اونٹنی کا جو بچہ ہوتا ہے نہ اس کی ایسی پیٹ ہوتی نہ اس کی ایسی پشت ہوتی ہے جس پر انسان سواری کر سکے کیونکہ ابن لبون اس بچے کو کہتے ہیں جو ابھی دو سال مکمل کرتا ہے اپنے اور تیسرے سال میں داخل ہوا ہے لبون کا مطلب ہے دودھ دینے والی اونٹنی ابن لبون اس کو اس لیے کہا جاتا ہے اس اونٹ کو ابن لبون یعنی اونٹنی کے بچے کو کیونکہ جب یہ ماں بچہ دیتی ہے تو دو سال کے بعد تقریباً دوبارہ ایک اور بچہ جن چکی ہوتی ہے اور اس کے تھنوں میں دودھ پایا جاتا ہے اس لیے اس بچے کو کہتے ہیں دودھ دینے والی اونٹنی کا بچہ ابن لبون کا معنی ہے تو اس دودھ دینے والی اونٹنی کے بچے کی معنی تم ہو جاؤ کس چیز میں کہا کہ پہلی صفت یہ ہے اس کی کوئی ایسی پشت نہیں جس پر سواری ہو کیونکہ دو سال کا بچہ اتنا طاقتور مضبوط نہیں ہو سکتا کہ انسان اس پر سواری کر کے جا سکے یہ اس صورت میں ہے جب بچہ نر ہو اور اگر بچہ جو ہے وہ مادے کی صورت میں ہو اونٹنی کا وہ بچہ مادہ ہو تو اس صورت میں اس کے تھن ایسے نہیں ہوتے کہ جن سے دودھ کو دھوہ جا سکے اور اس سے منافع حاصل کیا جا سکے تو فرمایا وَلَا ضَرْحُن نَا اس کا ایسا تھن ہے فَيُحْلَبَا کہ اس سے دودھ حاصل کیا جا سکے دودھ دھونے کے بعد فلیزہ مولا نے جب یہ جملے فرمائے فتنے میں اس اونٹنی کے بچے کی طرح ہو جاؤ خلاصہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایسا بناو کہ دشمن تمہیں استعمال نہ کر سکے اب دو اہم تری نکتوں کی طرف میں اشارہ کر دوں جو بنیادی نکتیں ہیں کیونکہ بعض وقت اسی حکمت کو لوگ ناجائز طور پر استعمال کرتے ہیں وہ یہ کہ فتنے سے مراد کیا ہے فتنے سے مراد یہ ہے کہ جب دو ظالم بادشاہ لڑ رہے ہوں جب دو ایسی لڑائی میں آپ بیچ میں ہو کہ جہاں پر آپ کو معلوم نہ ہو کہ حق کس طرف ہے جب حق معلوم نہ ہو یا یقین ہو آپ کو کہ دونوں طرف جو ہیں وہ باطل ہی باطل ہے اس وقت اپنے آپ کو انسان دور کر لے کوئی طرف اس سے استفادہ نہ کر سکے کوئی طرف بھی اس کو استعمال نہ کر سکے ایسا نہ ہو کہ کسی نے اس کو استعمال کر لیا تو یہ باطل کا علاقار بن جائے گا اما اگر ایک طرف حق ہو اور دوسری طرف باطل ہو جیسے جنگ جمل میں ہوا جنگ صفیل میں ہوا تمام علماء اعلام نے اس بات کی شہدت دی گواہی دی اور حدیث رسول اس سے بڑھ کر تو اور کچھ نہیں ہے کہ علی مع الحق والحق مع علی جب انسان کے نسب العین یہ حدیث ہو اس کے بعد کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا کہ حق مولا کائنات علی بن ابی طالب کے ساتھ ہے تو اب یہ لوگ اس کو بھی اس زمانے میں فطرے کا زمانہ کہتے تھے عبداللہ بن زبیر نے گمراہی جو کی وہ یہی کی کہ آ کر حق کو بھولا دیا کہا کہ یہ فطرہ ہے میں فطرے سے پیچھ اٹھ رہا اس نے بھی اس حکمت پر اپنے تائیں عمل کرنے کی کوشش کی کہ میں اس حکمت پر عمل کروں اور اٹھنے کی بچے کی معنی دو جاؤں لیکن وہ یہ بھول گیا تھا یہ فطرے کا زمانہ نہیں ہے یہ حق کا ساتھ دینا ہے یہاں پر یہاں پر حق کا ساتھ دینا واجب ہے یہاں امیر المومین کا ساتھ دینا واجب ہے وہ اس ابن قرین نے اپنی جان قربان کر دی عماری حسن نے اپنی جان قربان کر دی دیگر بڑے بڑے جیل قدر صحابہ تھے وہ علی کے نام پر اپنی جان جو ہے رحم ان کے نچھاور کی اس نے اپنے آزا کٹوا دی عبداللہ ابن عفیف جو واقعہ کربلا کے بعد شہید ہوئے انہوں نے اپنی ایک آنکھ جنگ جمل میں مولا علی کے نام پر دی تھی شہید ہوگی تو ان کی ایک آنکھ اور دوسری آنکھ جنگ سفین میں دی ایسے لوگ تھے جن کو معلوم تھا کہ حق جو ہے امیر المومین کے ساتھ ہے تو کن فی الفتنہ کا معنی ہے کہ جب دو باطل معمون اور امین کی لڑائی ہو رہی ہے دونوں باطل ہیں دوروں میں سے کوئی بھی حق پر نہیں ہے یہاں اپنے آپ کو بچاؤ نہ معمون کی فوج میں جانا ہے نہ امین کی فوج میں یہاں پر باطل کا علیکار مت بنو ابن حجاد اور ابن عشعز کی لڑائی ہو رہی ہے یہاں پر اپنے آپ کو بچاؤ ابو جہد اور ابو صفیان مثلا بابل مثال اگر لڑ پڑھیں تو وہاں انسان اپنے آپ کو بچائے یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں مولا فرمان ہے جب فتنہ ہو جب دو گمراہ حپس میں لڑو یا خاندانی لڑائیاں ہو رہی ہیں آپ کو پتہ ہے نہ یہ حق پر ہے نہ یہ حق پر ہے آپ کو کسی کا ساتھ دینے کی ضرورت نہ یا بلکل غیر جانبدار رہیں اسی میں آپ کا احترام باقی رہے گا ہمارے مملکت پاکستان میں بہت سارے ایسے واقعات ہوئے مختلف تنظیم میں بہنی سیاسی لڑائیاں ان سیاسی لڑائیوں میں ہمارے جب مومن کسی ایک تنظیم کی طرف گئے اور بعد میں ان کو احساس ہو آج رو رہے بیٹھ کر نادے میں پشمانے کاش کہ ہم نے ان کا ساتھ نہ دیا ہوتا اگر مولا کی اس حکمت کو سمجھ لیا ہوتا کن فی الفتنتے کا اپنے لبون آپ کو معلوم ہے دونوں تنظیمیں باطل ہیں دونوں تنظیموں کے اپنے مفادات ہیں دنیا بھی مفادات ہیں ایسے میں کسی کا ساتھ دینا مولا کی اس حکمت کے جانے کی خلاف امید ہے ہم اس حکمت کو اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں گے اپنے نوجوانوں کو بھی تلقین کریں گے اور ہمارے بزرگ حضرات بھی اس حکمت کو یاد رکھیں گے وَآخِرُ دَعْوَانَ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ